چونکہ یہ رمضان کا مہینہ خیرخواہی کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان مرشاد فرمایا تھا اس میں ایک جملہ ہے رمضان کے بارے میں شہر المواسط کہ رمضان کا مہینہ خیرخواہی کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے ویسے بھی اسلام انسانی خیرخواہی اور ہمدردی پہ زیادہ توجہ دیتا ہے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم انسانی خیرخواہی اور ہمدردی کو نہ اپنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بکھا ہو اور فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا صحابہ نرز کے اپون ادھا کے رسول فرمایا وہ جس سے اس کے پڑوسی اس کی حرکتوں سے پریشان ہوں دکھی ہوں تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا انسانی ہمدردی پہ اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں تو رمضان میں بھی یوں تو رمضان کی رحمتیں عام ہیں لیکن جو یہ خیرخواہی اور ہمدردی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کمزور طبقات کے لیے خاص طور پہ ہیں جیسے کوئی بیوہ ہے یتیم ہے مسکین ہے غریب ہے یا ماتحت لوگ ہیں جو زمانے جیسے علام بادی ہوا کرتے تھے آج اگر کوئی ہمارا کوئی ملازم ہے کوئی ڈرائیور ہے یا بیوی بچے ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں اگر ان کے بوجھ کو ہلکہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توجہ کمزور طبقہ کی طرف زیادہ تھی ایک برطانیہ کے رائٹھر ہے اس میں تو اس نے لکھا ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے زیادہ جس نے یتیموں پہ توجہ دی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیونکہ خود یتیم تھے اس لیے جانتے تھے کہ یتیمی کیا ہے اس لیے یتیموں کے بڑے حقوق بتائے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم خوش رہنا ہو فرمایا تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہارے بال ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے گے اتنے تمہارے برا معاف ہو جائے گے اور فرمایا جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو ملیہ ہیں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے یتیم کا خیال کرتا ہے تو اس میں لکھتا ہے کہ اس دردی پہ سب سے زیادہ یتیموں کے توجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو کمزور طبقات کی طرف زیادہ دھیان دیا جب نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ توجہ کمزور طبقات کی طرف دی اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری جملہ جو زبان پہ تھا وہ یہی تھا اصلا وما ملکت ایمانکم کہ میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے ماتحت کمزور غریب مسکین یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا اور اس دور میں غلامی کا رواج تھا تو غلاموں کے اوپر خاص توجہ فرمایا کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی غلاموں کو سنبھالتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جا کے غریبوں کے لیے سہارا بندے تھے جس سے کوئی نہیں پوچھتا اس سے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بیواؤں کا خیال کرتے تھے مسکینوں کا خیال کرتے تھے ناداروں کا خیال کرتے تھے وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن محدثی ان واقعات کو موضوع قرار دیتے ہیں لیکن جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں جب پہلی وہی نازل ہوئی نبوت کا اعلان آج ہو رہا ہے لیکن خدیجہ نے جو جملے کہے ہیں یہ وہ تاریخی جملے ہیں اور خدیجہ نے وہ کہا جو خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حالانکہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے اور وہی کے بوجھ سے عجیب کیفیت داری تھی پسینہ بھی آ رہا تھا ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی گھر آتے ہی فرمایا خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے چادر اڑایئے تو باوفا بیوی نے چادر بھی اڑا دی اور سرانے بیٹھ کے آج کرنے لگی یہ خدیجہ کی وہ جملے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اگرچہ واقعات کو محدثین موضوع قرار دیتے ہیں مگر ان جملوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے فرما رہی ہیں ہر بز نہیں میرے محبوب اللہ آپ کو رسوہ نہیں ہونے دے گا ہلاکت نہیں پہنچنے دے گا اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلْ اور ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ جس سے کوئی نہیں پوچھتا اس سے آپ پوچھتے ہیں اس کے لئے آپ سہارا بنتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے ان کو آپ کما کے کھلاتے ہیں وَتَقْرِضَعِفُ اور مہمانوں کی خاتم مدارات کرتے ہیں وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور آپ ہمیسا سچ کا اور حق کا ساتھ دیتے ہیں تو ایسے اخلاق اور بلند اخلاق والا جو ہر قبیل ہلاک نہیں ہوا کرتا میرے محبوب تو اس طرح کے واقعات تھے نبوت کے اعلان کے فوراں بعد کچھ تاریخی واقعات دنیا میں مشہور جو ہیں حضرت بلال کی چکی والا وہ واقعہ ہو چاہے وہ اس بلیہ کا وہ واقعہ ہے جو اپنا سامان اٹھا کے مکہ سے جانا چاہتی تھی محدثین نے یہ واقعات کو موضوع قرار دیا ہے اگرچہ ان دونوں واقعات کو موضوع قرار دے دیا جائے یا اس طرح کے واقعات کو محدثین موضوع قرار دیں لیکن اس طرح کے سینکڑوں واقعات یقیناً تھے جو کلم کی نوک پر نہیں آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت سارا حصہ میں سمجھتا ہوں کلم کی نوک پر آنے سے رہ گیا جس نے بھی سیرت کے اوپر جو ہے کلم اٹھایا ہے سیرت پہ جو کتابیں موجود ہیں زیادہ تک کتابیں تو غزوات سے بھری ہوئی ہیں اور آج ماضی قریب کے کچھ رائٹروں نے یا اس زمانے کے کچھ رائٹروں نے پیغمبر انسانیت پیغام انسانیت کے نام پر جو ہے کچھ اس طرح کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے خطبات مدراز کے بعد کچھ رائٹروں کا یوں رجحان بنا تو ہے مولانا نعیم صدیب صاحب کی ایک کتاب پیغام انسانیت ہے اور اسلام کی بہت ساری کتابیں آج خطب خانون کی زینت بن چکی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں آج بھی تشنا ہیں ابھی بھی یہ موضوع اپنی تفصیل مانگ رہا ہے اس موضوع پہ ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے اللہ تعالیٰ شاید کسی سے کام لے گا اور ضرور محمد عاروی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا وہ پہلو جو کلم کی نوک پر آنے سے رہ گیا وہ ضرور ہمارے سامنے اجاگر ہو کے آئے گا مولانا خالد صرف اللہ دامت برکاتم العالیہ نے جو بینگلور میں پانچ تقاریر کی تھی اور یہ بھی ماشاءاللہ اس موضوع پہ بڑی تفصیل ہے لیکن مواد بہت کم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان فرما رہے تھے یا نبوت کا اعلان سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مشن تھا ہوئی یہ تھا کہ جاکہ یتیموں کو سنبھالتے تھے جاکہ بیواؤں کو سنبھالتے تھے ناداروں کو سنبھالتے تھے غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا کہ بچے زیادہ ہیں آمدنی کم ہیں تو جاکہ دوسرے چچوں سے مشورہ کیا کہ ان کی اولاد کو تقسیم کر کے حملے لیتے ہیں اور پھر حضرت جعفر کو حضرت عباس لے گئے اور حضرت علی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے تو حضرت خدیدہ جو کہہ رہی ہے یہ وہی تھا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ غلاموں کی خبرگیری کرنا اس لیے جب نبوت کا اعلان فرمایا اب غور فرمائیں سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ غلام ہیں چاہے وہ حضرت بلال ہو چاہے حضرت سوہی ہو چاہے حضرت عمار ہو چاہے حضرت یاسر ہو چاہے لبینہ ہو زنیرہ ہو ام شریک ہو نہدیہ ہو حضرت سمیہ ہو وہ طبقہ ہے جو غلام اور باندیا تھے جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کی خبرگیری کرتے تھے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ جو ہے بغیر کسی جھتے کے اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز تھے کمزور طبقات کے لوگ یوں تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں لیکن جس طرح والدین کے لیے یوں تو ساری اولاد برابر ہوتی ہے لیکن اگر اولاد میں سے کوئی کمزور ہو معذور ہو اپاہج ہو مفلس ہو نادار ہو تو پھر جو ہے والدین کی شفقت ان کی طرف زیادہ کھشتی ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ساری کائنات کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے لیکن نجلے طبقات جو ہیں یعنی کمزور طبقات جو ہیں ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دی فرمایا اگر کوئی کسی مسکین اور بیوہ کی مدد کر لے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو یا مسلسل دن بھر روزے رکھ رہا ہو یا مسلسل راتوں کو جاگ کی وانت کر رہا ہو بہت بڑا جو ہے ان کی خدمت کو ثواب اور عبادت قرار دیا گیا ہے اس لیے جو ہے غلاموں نے اپنے آبا سے بھی زیادہ اپنے آبا و اجداد سے زیادہ اپنے پریواز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند گیا مشروع واقع حضرت زید کا جو غلام در غلام تھے حضرت خدیدہ نے کہیں سے خریدا اور پھر اپنے آقا کی خدمت میں دے دیا اور ان کی تلاش میں ان کا جو ہے گھرواز مارا مارا پھر رہا ہے اور ان کے والدین تو قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک کہ میرا بیٹا نہیں آئے گا کھانا نہیں کھاؤں گا اور وہ خواب چھانتے رہے دنیا کی کہ کہیں سے بیٹا زید مل جائے اور روتے روتے وہ اس دنیا سے چلے گئے بڑی مدت کے بعد ان کے چچا جو ہے اپنے بھتیجوں کو تلاش کرنے کے لئے مکہ آئے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ میرا بھتیجہ حاشمی گھرانے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت کے پاس میں رہ رہا ہے تو آکے اپنے بھتیجے سے ملاقات کی کہا بھتیجے میں تجھے لینے آیا ہوں تجھے شاید اندازہ نہیں کہ تیرے باپ پہ کیا بھی تھی وہ تو تیری یاد میں روتا روتا دنیا سے چلا گیا اور آج تیری ماں راتوں کو جو ہے وہ رو کے راتوں کو جاک کے گزار دیتی ہے اور تیری بہنیں بھی بیچین ہیں مسترم ہیں ان کی بے قراری بھی دیکھی نہیں جاتی اس لئے میرے ساتھ چلو زید نے کہا چچا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی پہلے میرے آقا کو تو دیکھ لو میرے آقا سے ملاقات تو کر لو کو کیسے ہیں تو بھتیجہ اپنے چچا کو لے کہ محمد عارمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے چچا نے بتایا کہ میرا بھتیجہ ہے یہ گم ہو گیا تھا ہم اس کی تلاش میں کئی سال دنیا کی خات چھانک رہے ہیں اب آپ کے یہاں ملا ہے تو آپ جتنی قیمت لینی ہے اتنی لے لو اس میرے بھتیجہ کو دے دو کیونکہ اس کی بہنیں بے چین ہیں بے قرار ہیں اس کی ماں رو رہی ہے اس کا والد میرا بھائی روتا روتا دنیا سے چلا گیا اس لئے آپ جو ہے قیمت لے لیں زید ہمیں لوٹا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو ہے انسانوں کی قیمت نہیں لیا کرتے ہم جو ہے اگر یہ زید جائے گا تو ہم اپنے تاہیف دے کر اپنے زید کو خوشی سے روانہ کریں گے ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے انہیں اسلام زندوں کی قیمت لیتا ہے انہیں مردوں کی قیمت لیتا ہے غضب خندق کے موقع پہ وہ عمر ابن عبدعود جو خندق کو پار کر گیا گیا حضرت علی نے اس کا جو ہے سر قلم کر دیا ادمی زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کہیں دور جا کے خائی میں گرا خندق میں گرا بعد میں اس کے رشتہ دار آئے کہا کہ ہمارے سردار کا سر نہیں مل رہا ہے آپ قیمت لے لیں ہمارے سردار کا سر دے دیں نبی نے فرمایا ہم جو ہے اسلام والے ہیں ہم لاشوں کی قیمت نہیں لیا کرتے تو یہاں بھی بھی فرمایا ہم زید کی قیمت نہیں لیں گے زید کو آپ بخوشی لے جاؤ لیکن میری صرف یہ شرط ہے کہ اگر زید خوشی سے جانا چاہے گا تو چھوڑیں گے زبردستی اس پہ نہیں ہونے دیں گے جب چچا نے زید سے پوچھا فیصلہ دیا کہ نہیں میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے چچانے حوالہ دیا کہ تیری ماں بلقرار ہے راتوں کو روتی ہے کہا ماں کی ممتہ بھی دیکھ چکا ہوں ماں کا پیار بھی دیکھ چکا ہوں لیکن یہاں جو حضرت خدیجہ نے مجھے پیار دیا ہے ایسا پیار مجھے میری ماں بھی نہیں دے سکتی اس لئے میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں محمد کا دامن چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ رہی علم جو ہے کمزور طبقات پہ لوگ اس کال کرتے ہیں کہ پھر اسلام نے غلامی کو جو ہے تعدیر کیوں باقی رکھا کیونکہ غلامی جو ہے اسلام کی دیر نہیں ہے غلامی عرب کے اندر پہلے سے چلی آ رہی تھی جب کہیں جنگ ہوتی تھی اور اس میں جو شکست کھاتا تھا وہ سارے کے سارے غلام بنا لیا جاتے گناہ بنا لیا جاتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی راستے تھے جو عرب جو کرتا تھا یا تو جو گرفتا ہوتے تھے سب وہ قتل کر دیتے تھے یا اپنے غلاموں کے اپنے جو ہے قیلیوں کے بدلے میں جو ہے سودا کر لیتے تھے یا پھر اپنے پاس رکھ لیتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا رستہ اپنایا یا انسان کو قتل کرنا گبارہ کیا اور نہ جو ان قیدیوں کو کفر کے حوالے کرنا پسند کیا بلکہ ان کو اپنے زیری نگرانی رکھے ان کو زیری نگرانی رکھا اور فرمایا جو تم کھا وہ اپنے غلاموں کو کھلاو جس طرح تم اپنا جس طرح کی کپڑے پہنتے ہو اس طرح کی کپڑے تم اپنے غلاموں کو پہناو اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرد تو اپنے غلام سے کہا کہ کپڑا خرید کیا ہو دکان سے کہا ایک تو بہترین خرید کیانا اور ایک معمولی کپڑا خرید کیانا تو غلام نے سوچا کہ بہترین اپنے لئے مگا رہی ہیں اور جو ہے معمولی کپڑا جو ہے میں غلام ہوں تو میرے لئے مگا رہی ہیں تو وہ جب دکان سے ایک بہترین کپڑا لے کے آیا اور ایک معمولی سا کپڑا لے کے آیا تو حضرت علی نے معمولی کپڑا تو خود رکھ لیا اور وہ بہترین کپڑا غلام کو دے دیا تو غلام نے کہا کہ میرے آخا آپ یہ بہترین کپڑا لیں کہا نہیں میں بڑا ہو چکا ہوں میرے لئے یہی بہتر ہے لیکن تم جوان عادی ہو تم ہی یہ اچھا لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا پھر جو ہے غلام جو ہے بڑی تعداد میں اسی لئے اسلام میں ہوتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس طرح کے اخلاق پیش کیے تھے تو رمضان خیرخواہی اور ہمدردی کا معینہ ہے خاص کرنے اس لئے توقعات اپنے مہتہت اپنا ڈرائیور اپنے ملازم ان کو اس مہینے میں ڈھیل دیجئے ان کے کاموں کو ہلکا کر دیجئے اللہ آپ کے گناہوں کو ماف کر دے گا اور اس مہینے میں یہ بھی دیکھئے کہ اگر اپنے محلے میں کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے تو ان کو سنبھالیے ان کا چڑھا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس مہینے میں آگے عید آ رہی ہے تو ان کے یہاں بھی خوشیاں ہونی چاہیے یہ اسلام کا تقادہ ہے اس لئے عید سے پہرے صدقہ الفطر کو رکھا گیا ہے تاکہ تمہارے روزے مکمل ہو سکیں اور غریبوں کے چلے جل سکیں انہیں بھی خوشیاں نصیب ہو سکیں آج ہمیں تو کوئی غریب نظر آتا ہی نہیں ہے حالانکہ غریب ہر محلے میں موجود ہیں ہر غریب ہیں بس ہماری نگاہ نہیں جاتی اس لئے تو روزے کے مقاصد میں سے یہ چیز ہے کہ تمہیں احساس ہو کے غریبی کیا ہوتی ہے تمہیں احساس ہو کے مسکینی کیا ہوتی ہے روزہ رکھا ہے نا کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا ویسے تو مالداروں کو کبھی احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے جو صبح اٹھ کے چائے پیتے ہیں اور پھر صبح نو بجے ناشتہ ہوتا ہے پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے زہر کے بعد چائے کے ساتھ مسکی دوریں اثر کے بعد میں جو ہے پرکرے کھائے جا رہے ہیں مغرب کے بعد کھانا کھایا جا رہا ہے عشاء کے بعد دودھ پیا جا رہا ہے تو اسے شخص کو بھوک کا احساس کب ہوگا رمضان میں روزہ رکھوایا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے غریبی کیا چیز ہوتی ہے پیاس کیا چیز ہوتی ہے مسکینی کیا چیز ہوتی ہے اس لئے اس مہینے میں ان باتوں کی طرف دھیام دیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ کسی کو لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے آزماتا ہے وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے نا کوڑی اور گنجا اور نابینہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے آزمائیا ان کو پہلی منتبہ جب فرشتے آیا جو کوڑی کے پاس گئے کہ تجھے کیا چاہیے کہا کجھے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میری بیماری دور سے لی جائے دور ہو جائے کمال میں سے کچھ چاہیے کہ مجھے جو ہے موٹ بڑا پسند ہے فرشتے نے ہاتھ فیرہا اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو نو مہینے کی دابن اٹھنی دے دی کہ اللہ تجھے برکت دیس میں پھر گیا گنجے کے بعد تجھے کیا چاہیے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میرے بال آ جائے الگری ختم ہو جائے لوگ جو ہے مزاق بناتے ہیں کہ مال میں سے کچھ پسند ہے تو کمال میں سے مجھے گائے پسند ہے فرشتے نے ہاتھ فیرہا اس کے بال بھی آ گئے اور نو مہین وہ گابن گائے بھی دے دی کہ اللہ تجھے برکت دے پھر گئے اندھے کے بعد کیا حال ہے کہا ادھان کیا پوچھتے ہمیں نے کچھ دنیا دیکھی ہی نہیں ہے ماں کے پیڑ سے نابی نہ آیا ہوں کہا کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے بس آنکھیں چاہیے بینائی چاہیے فرشتے نے ہاتھ فیرہا تو دیکھنے والا بن گیا بیناء بن گیا کمال میں سے کچھ پسند ہے اس نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے فرشتے نے بکری دے دی کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے اب چاند چند سال گزرنے کے بعد پھر ہمنا نے اسی فرشتے کو سائل کی حیثیت سے غریب کی حیثیت سے ان کے دروازوں پہ بھیجا اتنی برکت ہو چکی تھی کہ ایک کا تو جنگل اونٹوں سے بھر گیا ایک کا گائیوں سے بھر گیا ایک کا بکریوں سے بھر گیا فرشتہ گیا پوڑی کے پاس مسافر ہوں غریب آدمی ہوں بہت دور جانا ہے مجھے ایک اونٹ دینے اللہ کے نام پہ کہا کیوں خیرے بھاپ کا ہے نا تجھے کیوں تو فرشتے نے کہا جو مطلب غریب انسان کی شکل میں تھا کہ میں نے سنایا کہ تُو بڑا غریب آدمی تھا کوڑ کا مریض تھا پھر اللہ نے تجھ پہ انایت کی کیا اور تیری بیماری دور ہو گئی اور تجھے مال مل گیا کہا کس نے کہا کہ میں کوڑی تھا کس نے کہہ دیا کہ میں مریض تھا میرے تو ساتھ دادے مالدار ساتھ پشتوں سے مالدار چلے آ رہے ہیں فرشتے نے کہا کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے تو تُو ایسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا ایک ہی سیکنڈ میں ساتھ اگر مر گئی اور پھر کوڑی دو گیا پھر گیا گنجے کے پاس کہ مسافروں میرے گھر جو ہے فاکے پڑ رہے ہیں میرے بچے جو ہے بھوک سے بلبلہ رہے ہیں کلبلہ رہے ہیں آپ مجھے گائے دے دیں اللہ کے نام پہ اس نے کہا تجھے کیوں تُوہرے باعت کا مال ہے کہ نہیں میں نے سنایا کہ تُو جو ہے بڑا غریب آدمی تھا اور گنجہ تھا الرجی تھی سارا دن کھجاتا رہتا تھا لوگ ہنستے تھے اللہ نے تُوش پہ جو ہے کرم کیا اور جو ہے تیری بیماری دور کر دی اور تجھے جو ہے برکت دی کہ تیرے جنگل بھر گیا گائیوں سے تو کہنے لگا کہ نہیں نہیں سب بکواس ہے کس نے بتا دیا کہ میں مریج تھا اور کس نے بتا دیا کہ غریب تھا تو ساتھ پشتوں سے مالدار چلا رہا پھر گیا نابینے کے پاس کہا کہ مسافر ہوں غریب ہوں آدمی مدد چاہیے ایک بھری دے دو دودھ پیئے اور میں نے سنایا کہ تُو بھی غریب آدمی تھا کسی زمانے میں نابینہ تھا اللہ نے تجھے بینائی دی مالداری دی ایک بھری اللہ کے نام پہ مجھے دے دے وہ رونے لگا کہنے لگا ایک جب اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ایک کیوں یہ سارا کا سارا لشکت لے جا یہ سب اللہ کا ہے میرا تو کیا ہے میں تو نابینہ تھا اللہ نے کرم کیا بینائی اتا کی اور مجھے جو ہے یہ بکری آتا کی اب تُو اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہے تو یہ سارا کا سارا مال لے جا وہ فریشتہ کہنے لگا مجھے دودھ کی ضرورت میں بکری کی ضرورت میں تو فریشتہ ہوں اور تمہاری یہ آزمائش تھی وہ دو تو مارے گئے اور تُو جو ہے صحیح جواب کی وجہ سے بچ گیا اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے وہ گنجے کا بھی یہی حال ہو گیا کونی کی طرح کہ جو ہے ساری گائیں مر گئی اور وہ پھر گنجہ ہو گیا تھا تو مال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس میں اللہ تعالی نے پہلے سے جو ہے سائل کا حق رکھا ہے اور اس مال کی زکاة بھی ادا کریں اور زکاة دینے بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ دار میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں تو غریب ہیں تو ان کو سنبھالا کریں تو خیر یہ رمضان خیرخواہی کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے انسانی ہمدردی صرف مسلمانی ہمدردی مراد نہیں ہے بلکہ انسانی ہمدردی اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ آپ صدقہ فطر جو ہے یہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں زکاة تو نہیں دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة بھی دی جاتی تھی قرآن میں جو آٹھ مسار اپنے اس میں ایک محلے فطر قروب بھی ہے جو اسلام کی قریب آئیں یا معنوس ہوں لیکن بعد میں اس کو منسوخ قرار دیا گیا لیکن فقہ برماتے ہیں کہ صدقہ فطر آج بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اس لئے آپ انسانی ہمدردی خیال کریں بہت سارے آپ تحریکیں چلاتے ہیں بہت سارے مشن چلاتے ہیں اور بہت سارے قوموں کے نام بچھا رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان کے نام پہ چلا رہے ہیں اس کو ذرا بوساج کے ساتھ چلائیں اگر کوئی بھی انسان ہے اور غریب ہے تو اس کی مدد کریں اگر کوئی مریض ہے اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو اس کی مدد کریں اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی قرض کی ہدایگی کے لئے اس کی مدد کریں بہت سارے انسان بے قصود جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لئے جو اپنا مال خلچ کریں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں غریب ہیں فیس نہیں بھر سکتے تو آپ اپنے پیسوں سے ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے